نمسکار آپ سن رہے ہیں The Bollywood Radio اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپا کاشورما دوستوں آج کا قصہ ہے گزرے زمانے کے مشہور کلاکار راج کمار کا راج کمار پڑیوسرز کا فون کیوں نہیں اٹھا دیتے کیا آپ نے راج کمار کو کبھی کسی فلم میں کسی ہیرو یا ویلن سے مار کھاتے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوگا راج کمار کے زندگی جیسی فلموں میں تھی ویسی ہی وہ ریل لائف میں بھی جیتے تھے کسی زمانے میں ممبئی پولیس میں سب انسپیکٹر رہے راج کمار نے جب فلموں کا رخ کیا تو اپنی دمدار آواز سے سموچے فلم جگت میں ایک امٹ چھاپ چھوڑی راج کمار کا ایک قصہ بولی وڈ کے مشہور ویلن رنجیت بتاتے ہیں رنجیت کہتے ہیں یہ ایسا قصہ ہے جسے جان کر آپ بھی خوش ہو جائیں گے رنجیت نے بتایا کہ شوٹنگ کے وقت لوگوں سے باتیں کرنے کی بڑی دکت ہوتی تھی موبائل فون ہوا نہیں کرتے تھے اور سب ہی کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے ٹیلی فون کا استعمال کرنا پڑتا تھا ایک دن ایسے ہی ایک بڑے پیڈوسر نے راج کمار کے گھر پر فون کیا انہیں ان سے ایک فلم کے سلسلے میں بات کرنی تھی جب فون نہیں اٹھا تو پیڈوسر صاحب ان کے گھر پہنچ گئے راج کمار ان دنوں ممبئی میں ورلی سیلنگ کے پاس رہا کرتے تھے جیسے ہی پیڈوسر ان کے گھر پہنچے تو انہیں رکنے کے لیے کہا گیا اور انہیں بیٹھا دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد راج کمار اپنے کمرے سے ان کے پاس ملنے کے لیے ہال میں پہنچتے ہیں راج کمار کو دیکھتے ہی پیڈوسر نے کہا راج کمار جی میں پچھلے کئی گھنٹوں سے آپ کو فون کر رہا ہوں لیکن آپ نے فون ہی نہیں اٹھایا اس پر راج کمار نے انہیں جواب دیا وہ سن کر پیڈوسر کے ساتھ ساتھ آپ بھی حیران رہ جائیں گے راج کمار نے کہا جانی یہ ٹیلی فون ہم نے اپنی سہولیت کے لیے رکھا ہے تمہاری سہولیت کے لیے نہیں واقعی راج کمار جیسے فلموں میں تھے ویسے ہی اصل زندگی میں بھی تھے تب ہی کہتے ہیں نا بولی وڈ کے کچھ ستاروں نے اپنی زندگی اپنے حساب سے جی ہے ان ستاروں کے لسٹ میں راج کمار کا بھی نام شامل ہے راج کمار بولی وڈ کے ایسے ہیرو رہے ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنے جیون میں کسی ویلن یا ہیرو سے فلم میں مار نہیں کھائی ان کی جیون کا اصول تھا کہ وہ بھی سینما کے پردے پر مار نہیں کھائیں گے انہوں نے فلموں میں لوگوں کو خوب دھول چٹائی لیکن کبھی خود پر ایک تھپڑ بھی نہیں چلنے دیا ہمیں ایسے ستارے پر گرب ہے اور راج کمار کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے ریل لائف میں دکھائی دیتے ہیں دراصل ریل لائف میں بھی ویسے ہی ہیں بلکل مفت اور اپنی شرطوں پر جینے والے راج کمار صاحب اب ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کی فلمیں ان کی ڈیالوگ ان کی دمدار آواز آج بھی کانوں میں کھنکتی ہیں سنتے رہیے بولیوڈ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا موسیقا 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 موسیقا